اسلام علیکم جی صحافی کی زندگی کے اندر بہت ساری انفرمیشن روزانہ اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر نظر ڈال کے اس کو چلا آگے گزار دیتا ہے کہ یہ انفرمیشن جاری کرنے کا فی الحال وقت نہیں آیا بارہ جون کو ہمیں آہ جو ہے وہ ادھر سے یعنی کہ افغانستان سے ایک خبر بھیجوائی گئی اور خبر یہ تھی کہ جناب ایک صاحب ہیں آہ وہ آہ ابی پورف زاکر اور یہ لشکر تیبہ کے مقامی کارکن تھے اور یہ جو ہیں یہ ایک حملے میں ناملوم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا ہے اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ گلا پڑھائی کوئی وہاں پہ صوبہ کنر کا آہ زلہ ہے اور زلے کے جو آہ سرکاری آہ جو جسے کہنا چاہیے سربراہ ہیں ڈی پی او ڈی پی او نہیں آہ یہ کیا ہوتا ہے جی وہ ڈی سی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان صاحب نے بتایا ان کا نام ہے سید زیورشاہ سادات اور انہوں نے کہا کہ جناب پوشد کا کوئی پشد کا کوئی ہے گاؤں اور اس کے قبرستان میں ان کو خفیہ طور پہ دفن کر دیا گیا آہ یہ جس خیل سکول آف تھوٹ کے ہیں آہ اس کے مطابق آہ ان کے دائش آہ یا القاعدہ کے ساتھ قریبی رابطے تھے اور آہ ان کو آہ ان کی ذمہ داری بقاعدہ طور پہ تو قبول نہیں کی طالبان نے ان کے قتل کی ذمہ داری لیکن خبر انہوں نے بھیجوائی اپنے کارنامے کے طور پہ تو یہ بات واضح تھی کہ یہ کن کی کاروائی تھی یہ صاحب جو ہیں حبیب ورف زاکر صاحب آہ یہ وہاں پہ اس وقت جسے کہنا چاہیے لوگ کٹھے کر رہے تھے اور لوگ کٹھے کر کے اور وہ کوئی اگلا کام کرنا چاہ رہا تھے طالبان نے جو پریس لیز جاری کی ہے اس کے اندر اسے لکھا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کا نام لکھا انہوں نے اس کے زیرے کمان لڑنے والے گروپ کے سربراہ کو اس طرح سے وہ پریس لیز شروع ہوتی ہے پوری پریس لیز پڑھ کر نہیں سنائی جا سکتی سمجھ لگا نا پیٹ ٹانکیں لگی ہوئے نا تو لہٰذا وہ ہم نہیں بتا سکتے لیکن آپ نوٹ کر لیں اس سے پہلے پھر جب یہ بات آج یہ مجھے بات کیوں یاد آئی ہے یہ میں آپ کو بعد میں ارض کروں گا اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس کے اس سے پہلے نے ایک کتاب بھی میری نظر سے گزری وہ کتاب عبد الرحیم مسلم یوسف ایک صافی ہیں اور ایک وہ ہیں استاد بدر الزمہ بدر صاحب یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ یہ جو جسے کہنا چاہیے اب دعوت پہلے لشکر طہبہ تھی پھر دعوت طہبہ ہو گئی کوئی اس طرح کے نام بدلتی رہی آج کل پہ بندی ہے اس کے اوپر یہ اس کے عودے دار تھے اور یہ تنظیم نے خود اغواہ یا گرفتار کروائے اور ان کو گوانٹا نامہ بے پھجوایا گیا اور یہ وہاں سے جب تاریخ بھگت کے آئے تو ان کی کتاب جو ہے گوانٹا نامہ بے کی ٹوٹی زنجیریں اس کے صفحہ ایک سو پچاسی پہ انہوں نے جو حجزیہ تبریق پیش کر دیا ہے ایک سو پچاسی سے آن ورڈ دو ڈھائی تین صفحے جناب حافظ سعید صاحب کی خدمت اکتس کے اندر تو ہم تو اس سے آوائیڈ ہی کرتے ہیں دورانہ دوراؤں گانی میں نے صرف حوالہ دے دیا جس کو زیادہ اس سلسلے میں کوئی شدت سے کوئی تحقیق آئی ہو اور اس کو چاہیے کہ گوانٹا نامہ بے کی ٹوٹی زنجیریں عبد الرحیم مسلم یوسف اور استاد بدرزما بدر کی مشترکہ تحریر ہے انہوں نے اپنی آپ بیٹی لکھی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ گوانٹا نامہ بے میں حافظ سعید کو کیا سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پر جلتے ہیں حافظ سعید صاحب کو وہاں پہ کیا سمجھتے تھے امریکنز ٹھیک ہے اس سے میرے پر جلتے ہیں میں اسے آگے نہیں بولوں گا لیکن یہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی انکشاف ہے جو وہ ابو زبیدہ جو تھے نازم مالیات جو انہوں نے کہہ کے القاعدہ کے گرفتار ہوئے تھے فیصلہ باد سے اور ان سے ایک عرب بیس کروڑ روپیہ جو تھا وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حافظ سعید صاحب کو دیا گیا میں اس سے بھری ہوں ٹھیک ہے وہ انہیں ایزے انعام دیا گیا تھا مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کتاب نے لکھی اب بتا دی ہے جی چھپی ہوئی چیز ہے اور کتاب بھی نہیں کہ اس آپ کا لوگوں نے لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں لہٰذا یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے ہم یہ دور کلوز کر کے آگے چلتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ ان کو مطلب کے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ اس کا وہ اطراف بھی نہیں کر رہے اور وہ بھی نہیں کر رہے اس مارٹ اب طالبان کو یہ بھی شکایت رہی ہے کہ کنڑ میں جب بھی انہوں نے القائدہ یا دائش کو کے جنگجووں کو گھیر لیا ہے تو امریکی اپاچی ہیلیکاپٹر آتے ہیں اور ان کے اردگرد ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ ان کے باقی دوسرے جو ہوتے ہیں ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ اپاچی ہوتے نہیں وہ جو جس کے دو پکھے ہوتے ہیں ہے نا اپاچی تو میرا خیال وہ نہیں ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا چلیں جو بھی ہوتا ہے وہ اردگرد چھوٹے جاز وہ گنشپ ہوتے ہیں جی ان کے وہ گنشپ کے ذریعے اردگرد فائرنگ شارنگ کر کے تو وہ دو پکھے والے جازوں سے ان لوگوں کو ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں کنڑ کے اندر طالبان کو یہ ہمیشہ شکوا رہا ہے امریکن سے اور وہاں پہ یہ صحاب پائے جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ ری آرگنیزیشن کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو ٹپکا دیا گیا اینی ہاؤ یہ باتیں جو ہیں یہ مجھے اس وقت کیوں یاد آ رہی ہیں اس وقت میں اپنے گھر میں ہوں اور میرا گھر جو ہے وہ وہاں سے چند کلومیٹر بلکہ چند فرلانگ کے فاصلے کے اوپر ہے جہاں پہ لاہور میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے انتیجے میں دو افراد اب تک کی اطلاع کے مطابق شہید ہو گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے سرکاری جو ہے وہ یہی ہے میں نے جب صبح اٹھا تو اٹھا نہیں بلکہ کافی دیر ہو گئی تھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے ویٹس ایپ کیا اور اس نے کچھ ویجیولز بھیجے وہ اب ویجیولز دیکھ پائیں گے اس کے اندر چلتے ہوئے وہ انہوں نے ویجیول بھیجے کہ جناب ایک جگہ پہ دھماکہ ہو چکا ہے یہ دھماکہ جو تھا اگر آپ لوگ لاہور سے آگاہ ہیں اور وہ سڑک جو کہ جوہر ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کو تقسیم کرتی ہے شوکتلی روڈ مولانا شوکتلی روڈ اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ایک شوک چوک آتا ہے شوک چوک سے جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور لیفٹ کو مڑتے ہیں اگر آپ ٹاؤنشپ کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس گلی کے اندر کچھ فاصلے پہ جا کے پھر سارے گھر جو ہیں وہ آفت سعید اور ان کے متاثرین کے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مسجد بھی ان کی اپنی ہیں وہ گھر میں نظر بند جب تھے آہ بعض لوگوں کے بکال بکال بعض لوگوں کا دعویٰ ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کا دعویٰ کہ وہ اب بھی اسی گھر میں ہیں لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے آہ لیکن آہ اس وقت وہ آہ سرکاری اطلاع کے مطابق کوٹ لاکپت جیل میں ہیں تو ہم یہی اطلاع ہی لیں گے تو وہ کوٹ لاکپت جیل میں ہیں آہ ہر چیز کو فیس ویلیو پہ لیں ٹھیک ہے کسی پروپیگنڈے کو کنسپیریسی تھی کو جگہ نہ دیں اپنے جیل میں اگر وہ کوٹ لاکپت جیل میں ہیں تو یہاں پہ اب تک اطلاع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں دھماکہ ہوا ہے آہ یہ دھماکہ جو ہے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ ہے جس سے ارد گرد کے کئی آہ درجن گھروں کے شیشے ٹوٹے ہیں ان گھروں کے اندر لوگ جو ہیں وہ شیشے لگنے سے آہ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں آہ کچھ لوگوں کو برن انجریز بھی ہیں تو اس لیے آہ سرکار کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گیس کا دھماکہ ہے بالکل ٹھیک ہے سرکار ٹھیک کہہ رہی ہوگی لیکن پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حصہ جو ہے اس دھماکے کو کنڑ کے اس مرڈر کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور اس کو جوڑنے کا مطلب جو ہے اور یہ بڑا خطرناک کنیکشن ہے میں آپ کی توجہ پھر چاہ رہا ہوں یہ بہت خطرناک کنیکشن اور یہ کنیکشن یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی حرکت مت فرمائیے گا ہم آپ کے گھر تک آئیں گے وہ مولی صاحب جو کنڑ میں مارے گئے ہیں یہ اس کے ذریعے آپ یہاں پہ کوئی سرگرمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کو اس طرح کی حرکت مت فرمائیے گا ہم آپ کے گھر تک آئیں گے اور اگر وہ گھر تک آنے کی دھمکی اس کے ذریعے بھجوائی جا رہی آگے سوچنے کو میرا دل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہاں سے ڈرون اٹھانے کی اجازت نہیں دیجئے گا لیکن ادروائز ہم وہاں تک آئیں گے ہم اس بات کو خود کچھ حملہ نہیں کہہ رہے کیونکہ سرکار نے ابھی تک اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا سرکار کہہ رہی ہے یہ گیس کا دھماکہ ہے گیس کا اتنا بڑا دھماکہ جو ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ گیس سے تھوڑی سی گھر میں لگی ہو اور وہاں پہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے تو وہاں پہ وہ انہوں نے کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا ہو اس کو آگ لگ گئی ہو لیکن دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے جس طرح کولیپس کرتا ہے انفرسٹرکچر وہ نہیں ہوا تو موسٹ اس میں ہے کہ گیس کا دھماکہ ہو لیکن گیس کے دھماکے کی اتنی وائڈ سپریڈ تباہی نہیں ہوتی جو وہاں پہ ہوئی ہے جو ابتدائی طور پہ وہاں سے اطلاعات ہیں اور جو ابتدائی طور پہ آ رہی ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ اس گلی کے اندر داخلوں تھوڑا سا آگے جا کے تو ان کے گھر شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ بیریئر لگا ہوا جو اینی شاہدین ہیں اس علاقے میں ہمارے بہت سارے بتاثرین پائے جاتے ہیں جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور انہوں نے ہی پہلی اطلاع دی کہ جناب بہت بڑے دھماکے کی اطلاع ہے آپ کے پاس کوئی خبر ہے پھر انہوں نے ویڈیو بھیجوائی اور ایک دو ایک سے زائد ذریعوں نے بھیجوائی پھر ایک بندے نے جا کے موقع پہ وہ ویڈیو بنا کے بھی ہمیں دور سے کھڑے ہو کے بنا کے بھیجوائی وہ جس طرح ڈیواز ٹائٹنگ امپیکٹ ہے اس کا اس سے تو وہ گیس کا دھماکہ نہیں لگ رہا اور خاص طور پہ اس کے بعد تو میرا شک جو تھا وہ قدر پختہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ جناب پرائیم میسٹر میڈیا سیل کے جو بدزبان آدمی ہیں عمران لالکہ صاحب جو کہ گالیوں کے ٹرنڈ بنانے کے بادشاہ ہیں کینگ ہیں انہوں نے ایک پرانی اور جالی ویڈیو اٹھا کے لگا دی کہ جس میں سڑک کے اندر سے دو بلاسٹ ہوتے ہیں گیس کے بلاسٹ گیس کے بلاسٹ اس سے میرا شک پختہ ہو گیا کہ یہ گیس کا بلاسٹ نہیں لگتا کیونکہ وہ گیس کا بلاسٹ کے اندر جو لوکیل وہ تو اپنا ملہ ہے نا جی تو ہم تو جمعہویں پڑھنے ہیں کئی دفعہ گئے ہیں وہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ گیس کا وہ علاقہ جس میں وہ گیس کا بلاسٹ ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں وہ سکتا میرے پروڈیوسر صاحب کو وہ ویڈیو مل جائے امران لالے کا صاحب نے جو شیئر کی ہے تو وہ جو دکھا رہے ہیں وہ تو علاقہ اس علاقے کے اندر اس طرح کی کوئی گلی یا اس طرح کا کوئی موڑ تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک ابتدائی تھا لیکن یہ ان دونوں واقعات کا جو کنیکشن ہے اس وقت لمحہ موجود میں میرے ذہن میں یہ میں اس کو الگ نہیں کر پا رہا اور اگر یہ کنیکشن موجود ہے تو پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کری جائیں ہم مضمت کری جائیں گے ہم انکار کری جائیں گے بڑی خوفناک کوئیشن بن رہی ہے اللہ تعالی پاکستان کو محفوظ رکھے اور پاکستان کے معاملات جن کے ہاتھ ہیں ان کو عقل سلیم اتا کرے کہ وہ اس طرح کا پنگا نہ لے بیٹھیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے اس قوم کو کہ کس گلی اور کس محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے بہت محتاط رہ کے اپنی گفتگو آپ تک اشاروں کنائوں میں پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن میں کیا کروں یہ دونوں چیزیں تینوں چیزیں جو ہیں ان کی باہم کنیکٹیوٹی جو ہے مجھے ہوتی نظر آری اللہ کرے یہ غلط ہو اور میں غلط ثابت ہو جاؤں اور یہ جو ہے یہ کوئی مقامی نویت کا ہو دھماکہ اور جو ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ کیجویلٹیز بھی نہ ہوئی ہوں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں نوکے زبان پہ آ کے رک گئی ہیں کہ شاید یہ ملک کے مفاد میں اچھا نہ ہو اس لیے وہ ہم نے نہیں کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق موسیقی